اس وقت جو حکمران ہیں پھر ان کے ساتھ ان کو ساتھ دینے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نو مئی یوم سیاہ ہے کیا واقعی یہ یوم سیاہ ہے کہ جی چونکہ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو گیا کچھ ملٹری میس پہ حملہ ہو گیا یا پاکستان نے اس سے بڑے ہوئی اصل سیاہ آیام آپ پاکستان نے دیکھے ہوئے ہیں کالا دن پاکستان میں تب تھا بلیک ڈے جب سیادی آزم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل ان کو ایمبیلنس نہیں مل رہی تھی وہ چار گھنٹے کراچی کے سڑپ پہ تڑپتے رہے ایک فیلڈ ایمبیلنس میں اور پھر وہ شہید ہو گیا بلیک ڈے تھا وہ پاکستان میں کہ جب پاکستان کی ترقی کے گامزن کے لیے سیٹو سینٹو آر سی دی کے اگریمنٹس تھے جب لیاقت خان نے منع کیا امریکہ کو کہ میں ان کو نہیں سکٹل کروں گا تو ان کو شہید کر دیا گیا بلیک ڈے تو تب تھا جب فاطمہ جناہ کو غدار کہے کہ مادر ملت کو ان کو شہید کر دیا گیا ان کو قتل کیا گیا بلیک ڈے تو تب تھا کہ بھٹو صاحب کو ایک الیکٹر پرائم منسٹر کو الیکٹ کیا گیا بلیک ڈے تو تب بھی تھا جب بھی نظیر بھٹو ایک الیکٹر پرائم منسٹر کو شہید کر دیا گیا میں جنرل زیان کا نام نہیں لیا کیونکہ جنرل زیان ان لوگوں میں آتے ہیں جو جس طرح محمد گدافی ہو گئے یا صداح حسین ہو گئے سارے لوگ جو استعمال ہوتے تھے بیرونی قوتوں سے اور پھر ان کو ختم کر دیا جاتا تھا آنگے بھی ایسا ہی ہوگا مجھ اس میں کوئی شک نہیں ان کی ایک موڈس آپرانڈا ہے وہ اسی طرح لوگوں کو اڑا دیتے ہیں یہ سارے تو آپ کے ماضی کی بلیک ڈیز تھے بنگلہ دیش میں پہلے آتی ہوں ایسٹ پاکستان کیا ہو ایسٹ پاکستان میں کس نے کھوئے آپ کے لیے پاکستان کتنی ایرگن سے سگرٹ لگا کے اور سگار لگا کے کہنا کہ جی میں جانتا ہوں بنگالیوں کو ایز ایسٹ پاکستانی نہیں ہے اگزاکلی وہی بات مریم نواز اور اس کا چاچا اج کل کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں پتھانوں کو زمان پارک میں پتھان بیٹھے ہیں وہ تو ٹالیبان ہیں وہ تو ٹی ٹی پی ہیں وہ تو ٹی ٹی ہیں اور اس پی ٹی آئی کو ٹی ریسٹ آرگنائزیشن بان کرو ہم تو چھوٹی سی مانورٹی ہیں پانک اٹیک تو ان کو اس لیے ہو رہا ہے الیکشن کا بات تو ساری سپریم کورٹ کی ہے بات تو ساری الیکشن کی ہے بات تو ساری کانسٹیٹوشن کی ہے آئین کی ہے کہ نوے دن کی الیکشن ہونا تھا وہ نوے دن آج پورے ہو گئے اس کی وجہ سے بھی پی ٹی آئی کو بان کرنا چاہتے ہیں پتھان تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے پاکستان کا اور اسے بھی چھوٹا سا حصہ ہے پی ٹی آئی کا سب سے بڑا حصہ تو پنجاب جو ایک ہو چکے ہیں دوسری بات نائی تو ٹینتھ میں بلیکٹے تھا کیسے بلیکٹے تھا آپ لوگوں نے پچاس سے زیادہ نوجوانوں کو شہید کیے آپ کو نے خود ڈیفرنٹ اداروں پہ ڈیفرنٹ انسٹلیشن پہ پشاور ریڈیو سٹیشن پہ اٹاک کیے وہاں تو اندر جانا ہے اتنا مشکل کام آپ کو پتا ہے کہ پشاور کا ریڈیو سٹیشن اتنی حساس ایریا میں ہے پشاور میں وہاں جانے کے لیے دس دفع آئی ڈی کاٹ چیک کر آنا پڑتا ہے یہ کون لوگی جو اندر جا کے گھنس کے آگے لگا دیتے ہیں کوئی اریسٹ میں نہیں ہے تو اریسٹ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی والے ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ جو پروپاگینڈا چھوڑا جا رہا ہے ان کو پتا ہے لب بلواب اس کے ایک کانسٹلیشن کو کیسے ڈیفیٹ کیا جائے آئین کو کیسے ڈیفیٹ کیا جائے کبھی سپریم کورٹ پہ اٹاک کرو کبھی امران پہ اٹاک کرو کبھی ورکرز پہ اٹاک کرو اور یہ پورا پری پلان ہو چکا تھا یہ ساری گیم انہوں نے چلا آئی ہے جیسے فالس فلاغ آپریشن کب سے خان صاحب کی ہیں تو پچھلے سال سے ہم کہہ رہے ہیں تو کوئی اس میں سپرائز نہیں ہے ہمارے ہی لوگوں کو مروا کے اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شہید ہیں ہمیں صرف دکھا دیں کہ اس پورے آپریشن میں اس پورے اٹاک میں کتنے پولیس افسران کتنے رینجرز باقی جو فورس استعمال کتنے لوگ شہید ہوں ہمیں ایج تو بتا دیں نا نام کے کوئی شہید ہوا ہے صرف پی ٹی آئی کے لوگ شہید ہوا ہیں اچھا عورتوں کو کھینچ کھینچ بڑوں کو کھینچ 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 بچوں کو اوریسٹر کہ ابھی بھی ہو رہے ہیں آزمی سپیک باہر وہ ہو رہی ہے ہماری سپیسفل پروٹیسٹ اور لوگوں کو کھینچ کے لے کے جارے دیسپریشن کیا ہے آپ کس کو بچا رہے ہیں پاکستان کو تو نہیں بچا رہے ہیں تو پھر کس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اچھا اسلامباد میں 144 لگی ہوئی ہے فضویر احمان کی پیلے کپڑے والوں کا پریویٹ ملیشہ پہنچ جاتے ہیں اسلامباد کیسے ملیشہ پہنچ تھا ان کے لیے سڑکی کے کیسے کھل جاتی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو جی ایچ کی پہنچ گئے تھے اٹاک کرنی یہ وہی لوگ تھے جو کور کمانڈر گھر پہنچے ہیں ان کے لیے سڑکیں کیسے کھلتی ہیں میرے اور آپ کے لیے تو نہیں کھلتی ہیں لانگ اینڈ شورٹ افٹس یہ پورا ایک گھناؤنا گندہ سا پلان ہے اور میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ اگر ہمارے پروٹیسٹرز نے آگ پاکستان کو لگانی تھی جس طرح بین ازیر بھٹو کی شہادت والے دن پاکستان کو آگ لگی تھی اور ایک مہینہ آگ لگی تھی اسی دن خان ساتھ کے اٹاک پہلے دن یہ آگ لگتی تب تو پی ٹی آئی نے کول نہیں دی تب تو کوئی پروٹیسٹر نہیں نکلے یہ اب کیا ہوگی